فیزیکلی یاجوج ماجوج آ کر ان سب کو تیس نیس کر دیں گے ختم کر دیں گے اور یاجوج ماجوج کے بارے میں بالکل کلیر ہے کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو سکے گی ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا وہ بلکہ ایک ایسی مخلوق ہوں گے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ علامہ اقبال کا جو آپ نے شعر پڑھا ہے اس کے مطابق تو دیکھیں وہ اقبال نے شاعر ایک اپنے شاعرانہ انداز میں بات کرتا ہے وہ جو یاجوج ماجوج کی نشانیوں والی قوم ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات پوری اترتی ہے لیکن میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ وہ جو ایکچول یاجوج ماجوج ایسا مخلوق جو کسی جگہ میں بند ہیں اور وہ اس کو توڑ کر نکلیں گے وہ نکل چکے ہیں وہ ابھی نکلنے ہیں وہ کب نکلیں گے وہ یاجوج ماجوج تب نکلیں گے کہ جب دجال اس دنیا میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے لوگ بھی اور کفار بھی اور سب لوگ دنیا کے بہت سارے لوگ سب لوگ تو نہیں زیادہ تر لوگ دجال کو نعوذ باللہ خدا مال لیں گے اس کے شب دے دیکھ کر اس کے دنیا بھی جو وہ فائدے دے گا نعوذ باللہ جو دنیا میں لذتیں لوگوں کو دے گا لوگوں سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرے گا اور اس طرح کی چیزیں جو ان سے جھوٹے وعدے کرے گا ان کے دعو میں آ کر لوگ دجال کو خدا مال لیں گے نعوذ باللہ من ظالک اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے تو پھر لیکن کیا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے دوبارہ تشریف لائیں گے تو دجال کو قتل کر دیا جائے گا اب جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو وہ نعوذ باللہ جو سارے لوگ خدا ماننے والے تھے وہ کتہ جائیں گے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ نعوذ باللہ ان کا جھوٹا خدا جو تھا وہ نعوذ باللہ ہم ان ظالک اللہ تعالیٰ میں فتنہ دجال سے اور اس طرح کے لوگوں سے محفوظ رکھے وہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جھوٹا خدا مر گیا ہے اب نہیں ہے تو اب کیا کریں گے وہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے لیکن یہ وہ معاملہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے وہ تیش میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا اور یہ وہ موقع ہوگا جب اللہ تعالیٰ یعجوج محجوج کو کھول دے گا ان لوگوں کے اوپر اور پھر یعجوج محجوج سب کو تحس کر دیں گے مار دیں گے زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے مدود چند لوگ رہ جائیں گے اور وہ لوگ کون ہوں گے جو امام المہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے اور جنہوں نے دجال کو خدا نہیں مانا ہوگا اور جو اپنے رب کے اوپر اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے اور اس کے اوپر متزلزل ہونے والے نہیں ہوں گے ان لوگوں صرف وہ لوگ بچ جائیں گے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ فیزیکلی یعجوج محجوج آ کر ان سب کو تحس نحس کر دیں گے ختم کر دیں گے اور یعجوج محجوج کے بارے میں بالکل کلیر ہے کہ یعجوج محجوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو سکے گی ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا وہ بلکہ ایک ایسی مخلوق ہوں گے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں دجال کو قتل کیا جا رہا ہے ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دینی ہے کہ وہ نعوذ باللہ خدای کا دعویٰ کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن جب یعجوج محجوج کھول دیے جائیں گے تو ان کو قتل کرنے کی ان کے ساتھ جنگ کی کوئی صورت نہیں رہے گی اور روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں نکل جائیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو وہ جگہ بتا دی جائے گی جہاں پہ یعجوج محجوج کی رسائی نہیں ہو سکے گی اور پھر وہاں سے دعا فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ یعجوج محجوج کی گردنوں میں کوئی بیماری مسلط فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے یعنی ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہو سکے گی ان کو ختم نہیں کیا جا سکے گا وہ ایک ایسی مخلوق ہوں گے اور وہ واقعی بن کل رہدہ بھی انسلون کوئی سمبولک نہیں ہے کہ وہ ہر انچی جگہ سے آ رہے ہیں ہر پوسٹ کے اوپر ان کا ہے اور ہر پاورفل چیز کے اوپر ان کا ہے وہ تو ہے یہ لیکن فیزیکلی بھی وہ جمپ ایسے کریں گے اور اتنے پاورفل ہوں گے کہ وہ جمپ کر کے اوپر آسمان میں جائیں گے اور ایسے لگے گا کہ وہ اوپر سے گرتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یعجوج محجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توحید کے اوپر قائم رکھے حق کے اوپر قائم رکھے اہلِ حق میں سے رکھے اہلِ باطل سے بچائے اور یہ بہت زیادہ تکلیفتیں باتیں ہیں بہت زیادہ فتنوں کی باتیں ہیں بہت زیادہ پریشانی کی باتیں ہیں اور یہ کوئی کیسول لینے کا وقت نہیں ہے یہ بہت قریب آ چکی ہیں باتیں اور ہم میں سے پتہ نہیں کون اس وقت میں ہوگا یا نہیں ہوگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما اور یجوج مجوج کے فتنے سے محفوظ فرما اور اے اللہ جب دجال آئے تو یا اللہ ہم حق والوں میں سے ہوں یا اللہ ہم دجال کے مخالفت کرنے والے میں سے ہوں یا اللہ ہمیں دجال کے حوالے نہ کری ہو یا اللہ ہمیں یجوج مجوج کے حوالے نہ کری ہو یا اللہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم تیرے رستے میں قتل کر دیے جائیں ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمارے بچے ماں باپ قربان کر دیے جائیں ہمیں ختم کر دیے جائیں لیکن یا اللہ تیری توحید کے اندر اور تیرے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ کریں صرف تجھے ماننے والے رہیں اور تیری محبت میں تیری یاد میں یا اللہ ہم اس دنیا سے جائیں اور یا اللہ یہی ہماری سب سے بڑی خواہش ہے اور ہم آخری دم تک یہی دعا کرتے رہیں یہی دعا کرتے رہیں یہی تجھ سے مانگتے رہیں یہی تجھ سے وعدہ کرتے رہیں کہ انہاں صلاتی و نسوکی و محیاء و مماتی للہ رب العالمین اور ہمیں یا اللہ توفیق دے کہ ہم تجھ سے حبا شدیدہ کریں اور یا اللہ تو بھی ہم سے حبا شدیدہ کر اور ہم سے یا اللہ ہمارا حال ابلیس والا نہ کری ہو یا اللہ وہ ابلیس ہی تھا نا کہ تیری عبادت میں اتنا آگے چلا گیا اتنا آگے چلا گیا کہ مقرب رشتوں میں شامل ہو گیا لیکن یا اللہ وہ ایسی غلطی اور ایسا تکبر کر بیٹھا کہ تیری درگاہ سے گرا دیا گیا اور اس سے غلیز اس سے بدترین اور اس سے زیادہ غزب کا شکار کوئی مخلوق نہیں ہے یا اللہ ہمیں اس کی طرح نہ کری ہو یا اللہ ہمیں حق والوں میں سے رکھی ہو حق کے ساتھ رکھی ہو اور توحید کا پرچار کرنے والا اور توحید کو ماننے والا رکھی ہو اللہمہ انہا نعوذ بکا نشرك بکا شئی ونعلم ونستغفرك لما لا نعلم